اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحدہ لا شریک له فاشد ان محمد نبدو ورسول اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مخدساتها وكل مخدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونقی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رب یسر وعلا تعصر وتمن بالخیر آج ہم ستائیس میں پارا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الَا قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے پیچھے بھی ہم ان کا تذکرہ پڑ چکے ہیں لیکن یہاں پہ پھر ان مہمانوں کا ذکر چل رہا ہے جب وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ وہ اجنبی سے لوگ لگے اور ان کے لیے بھونا ہوا بچڑا لے کے آئے لیکن انہوں نے وہ بھی کھانے سے انکار اس معنوں میں کر دیا کہ ہاتھ ہی نہیں بڑھائے کھانے کے لیے جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں کچھ ڈر گئے تو انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں ہم آپ کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں اسے سن کر ان کی بیوی جو پہلے تو پیچھے تھی پھر آگے بھڑی اور کہنے لگی میں بوڑی پانچ میں بچہ پیدا کرنے کیونکہ ان کی عمر اس وقت نوے سال تھی بہرحال اس عمر میں جب ابراہیم علیہ السلام خود سو سال کے تھے اور بیوی نوے سال کی تھی ان کو بیٹے اسحاق علیہ السلام کی جو پیغمبر بھی ہوئے اور ان کی نسل سے پیغمبروں کا ایک سلسلہ بھی چلا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بشارت دی نوے سال کی بیوی اور سو سال کے خود یہ ہے اللہ ہم اس کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں اس کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہے اب خیر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا انہیں خیال گزرا ہوگا کہ کسی اوری مقصد سے آئے ہیں یہ تو خوشقبری تو ایک دیدی بیٹے کی کہنے لگی اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ تمہارا اصل آنے کا مقصد کیا ہے کس مقصد سے آئے ہو کیا مہم درپیش ہے اصل تمہارا آنے کا جو مقصد ہے وہ بتاؤ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف لیچے گئے ہیں ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں مجرم قوم کون سی تھی ہے حضرت اللہ علیہ السلام کی قوم ان کے پاس ہم عذاب لے کے آئے ہیں نُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ تِين تاکہ ہم اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں مُسَوَّمَتَنْ اِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِين جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہے کن کے لیے ہیں وہ فِلْمُسْرِفِين جو حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر مُسَوَّمَتَنْ نشان لگا ہوا ہے جس جس شخص کے لیے جو کنکر جو پتھر اللہ نے مقدر کیا ہے کہ وہ اس کی موت کا اس کی تباہی کا باعث بنے گا وہی پتھر نشان زدہ ہے پس ایک شخص کے لیے ایک ایک پتھر مُسَوَّمَتَنْ اِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِين پھر رب کی طرف سے حد سے بھر جانے والوں کے لیے اللہ نے یہ پتھر مقرر کی ہے نشان زدہ پھر اس بستی میں سے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو مومن تھے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا وہ ایک گھر حضرت لوت علیہ السلام کا اپنا ہی گھر تھا اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈردتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہ ایک گھر جو تھا وہ حضرت لوت علیہ السلام ہی کا تھا اور اس کے علاوہ وہاں کوئی بھی شخص ایسا تھی تھا جو ان پر ایمان لیا اور اس گھر میں بھی صرف ان کی دو بیٹییں تھیں ان کی بی بی بھی ایمان نہیں لائی اور نشانی کیا چھوڑ دی ڈیڈ سی دہر مردار وہ آج بھی ایک لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے اور اس عظیم تباہی کے آثار پیش کرتا ہے اس دہر مردار کا جنوبی علاقہ اچھا دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیج میں درمیان میں چھوڑ دیا اس کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے اور پھر وہاں سے وہ کس طرح حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہاں ان کے اور قوم لوت کے درمیان کیا بات چیت ہوئی وہ سارا بیچ میں سے سکپ کر دیا گیا اور بات آگے سے شروع کر لی وَتَرَقْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ اور ہم نے چھوڑ دی تمہارے لیے ایک نشانی موسیٰ کے قصے میں ترکنا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ عذاب العلیم یہ آیت تو پچھلے کے ساتھ ہے کہ ہم نے وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ترکتی اور اگلی آیت وَفِي موسیٰ اِذَرْ سَلْنَاهُ اِلَا فِي رَهُونَ بِسُلْطَانِ مُبِين اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے ایک سلطان مُبین کے ساتھ ایک بازِ سنت کے ساتھ فِي رَهُونَ کے پاس بھیجا دی فَتَوَ اللَّا بِرُقْنِهِ وَقَالَ سَاهِرٌ اَوْ مَجْنُونَ تو وہ اپنے بلبوتے پر اکر گیا اس نے مو مول لیا فَتَوَ اللَّا بِرُقْنِهِ یعنی کہ اپنے آپ کو وہ بڑی چیز سمجھتا تھا اس لیے وہ اکڑ گیا اس نے بات نہ مانی ایسے کھلے کھلے موجزات بھی دیکھے اس کے باوجود اس نے کہا سَاهِرٌ اَوْ مَجْنُونَ یہ تو جادوگر ہے یا پھر دیوانہ ہے فَآخَذْنَاهُ وَجِنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکوں کو پکڑا اور سب کو سمندر کر دیا اور وہ ملامت صدہ ہو کر رہ گیا فَهُوَ مُلِيم وَفِي عَذٍ اِذَرْسَلْنَا عَلِهِمُ الرِّيحَ الْاقِيمِ اور تو تمہارے لیے ایک اور نشانی ہے آد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیجی اقیم ایک بانج ہوا ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہیں تھی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے وہ سیدھا کر دیا کر رہ مین اور تمہارے لیے سمود میں بھی ایک نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک کے لیے مزے کر لو تمتعو حت تاہین مگر اس تنبیح پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سر تابع کی آخر کار ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ٹوٹ پڑنے والا عذاب آیا اور اس نے ان کو آ لیا فَأَخَذَتْهُ مُسَائِقَتُ وَهُمْ يَمْزُرُونَ پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بجاؤ ہی کر سکتے تھے اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو حلال کی کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے آسمان کو ہم نے اپنے زور سے برسایا ساری بنایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُسِنُ ان تمام پیغمبروں کا اور ان قوموں کا جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا ان کا سرسری ساتھ تھوڑا تھوڑا سا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بنایا بِعَيْدٍ اپنے زور سے قوت سے وَإِنَّا لَمُسِعُونَ اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں اور زمین فَرَشْنَاهَا ہم نے اسے بچھایا فَنِيمَا الْمَاحِدُونَ اور ہم بڑے اچھے ہی بچھانے والے اور ہموار کرنے والے ہیں وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَا اللَّهُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے شاید کہ تم اس سے سبق لو دنیا کی کوئی چیز بغیر جوڑ کے نہیں ہے سارا کار خانہِ عالم اس حصول پہ چل رہا ہے کہ بعض چیزوں کو بعض چیزوں کا جوڑ بنا دیا گیا ہے اور پھر ان کا جوڑ لگنے ہی سے ترہ ترہ کی ترقیبات وجود میں آتی ہے کوئی شئے بھی منفرد نہیں ہے دوسری کوئی شئے اس کا جوڑ نہ ہو بلکہ ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر ہی نتیجہ خیز ثابت ہے تن تنہا واحد اکیلی ذات صرف اللہ کی ہے اور تمہارے لئے سبق اس میں کیا ہے شاید کہ تم اس سے سبق لو لا اللہ کو امتظر کروں اس میں سبق یہی ہے کہ دنیا کا بھی جوڑ ہے دنیا کا جوڑا آخرت ہے جس کے بغیر دنیا کی یہ زندگی بیمانی ہے ففر روئی اللہ یہ آیت تین لفظوں پر مشتمل ہے اور یہ بہت بڑا سب ہمیں جن چھوڑنے والی آئے کیونکہ ہم اور طرف دوڑ رہے ہیں دوڑ تو رہی ہیں دوڑ تو ہر کسی نے لگائی ہے سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد مختلف ہے ہماری منزل ڈیفرنٹ ہے ہم کسی اور سنگے میل کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے یہ فکرہ فرما تو اللہ ہی رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دوڑو اللہ کی طرف ففر روئی اللہ میں تمہیں اس کی طرف سے خبردار کرتا ہوں انی لکم منہو نظیر مبین اور نہ بناو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبور نہ تمہارے لئے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں انی لکم منہو نظیر مبین ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہاو کہ یہ ساہر ہے یا مجنون ہے کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے کہ یہ ایسی ہی باتیں کریں گے نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں ہزاروں سال سے برسہ برس تک ہر زمانے میں مختلف ملکوں اور قوموں کے لوگوں کا انبیاء کی دعوت کے مقابلے ایک ہی روئیہ اختیار کرنا ایک ہی جواب دینا اس بنا پہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ انہوں نے کوئی کانفرنس کی ہے اگلی اور پچھلی نسلوں نے یہ مل کے تیع کیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا اور دعوت پیش کرے گا تو اس کا جواب ہم یہی دیا کریں ایسا نہیں ہے دراصل ان کے روئیے کی اس یقصانی کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ وہ سرکشی اور تغیان میں سب ایک ہیں ان سب میں ایک خوبی یقصہ ہے کہ وہ فَلْهُمْ قَوْمْ تَعُونْ وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی سرحدوں کو پار کر چکے ہیں یہ سب کے سب سرکشی پہ اترے ہوئے لوگ ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَوَانْتَ بِمَلْنِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے آپ پر کچھ ملامت نہیں ہیں البتہ نصیحت کرتے رہیں فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُؤْمِنِ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے نصیحت بہرحال فائدہ مند ہوتی ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے جس کے اندر کوئی ایمان کی رمک موجود ہو جو مومن ہو اسے نصیحت فائدہ دیتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ یہ ہے مقصد حیات انسان کا زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے زندگی آمد پر آئے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے جننوں انس کو اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں بندگی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں میری بندگی تو ان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ میں ان کا خالق ہوں میں انہیں پیدا کیا ہے اور پھر بندگی میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف کس نماز روزہ سکتا تصفیحات ہی بندگی ہے ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا یہی عبادت ہے میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کوئی مجھے کھلائیں اللہ تو خود ہی رازق ہے بڑی قوت والا اور زبردست پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے اس کے لیے یہ لوگوں سے جلدی نہ مچائیں کیونکہ اس دلدی تو وہ مچاتے تھے بار بار ان کا تو ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جلدی نہ کریں عذاب تیار ہے ان کے لیے آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے سورہ تور تور پہاڑ کا نام بھی ہے اور ویسے بھی پہاڑ کو تور کہا جاتا ہے تور جیسے ماؤنٹینز ہوتے ہیں اس طرح بھی تور پا جاتا ہے لیکن تور سینین ایک خاص بہاڑ کا نام بھی ہے تور تو سورہ تور بھی مکی سورت ہے اس میں فورٹی نائن آیات ہیں دو رکوع ہیں اور پہلی آیت وطور سے اس کا نام ماؤنس ہے سورت کی ابتدہ پانچ قسمیں کھا کر کی گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تور و کتاب مزدور فی رقم منشور والبیت المعمور والسقف المرکو والبحر المسجور یہ پانچ قسمیں کھائے گئی ہیں سب سے پہلے قسم ہے تور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی یہ پانچ قسمیں کھا کے کیا فرمایا گیا ہے انہا عذاب رب کا لواقی تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے رب کے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب کیونکہ انکار کرنے والوں کے لئے اس کا عذاب ہی ہے اس عذاب کی بات کرنے سے پہلے اس کے آنے پر پانچ چیزوں کی قسم کھائے گئے یعنی یہ چیزیں اس کی آمد پر دلالت کرتی ہیں نمبر ون تور جہاں ایک مظلوم قوم کو اٹھانے اور ایک ظالم قوم کو گرانے کا فیصلہ ہو یہ فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کی یہ خدائی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے نمبر دو کتب مقدسہ کا مجموعہ کتاب مستور جو قدیم زمانے میں ایک رقیق جلد پر لکھا جاتا ہے اور وہ اس پر گواہ ہے کہ ہر زمانے میں خدا کی طرف سے آنے والے پیغمبروں نے آخرت کے آنے کی خبر دی ہے نمبر تین آباد گھر یعنی خانہ کعبہ جو ایک ورانے میں بنایا گیا اور پھر اللہ نے اسے وہ آبادی بخشی جو دنیا میں کسی اور کو نہیں بخشی گئے یہ اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہوائی باتیں نہیں کیا کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو سنسان پہاڑوں کے درمیان تعمیر کر کے حج کے لئے پکارا تھا اس وقت کوئی اندازت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہزاروں برس تک دنیا اس کی طرف کھنچ چی چلی آئے گی اور کس طرح کھنچ چی چلی آتی ہے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی لائی دل معمور اس اللہ کے گھر کو بھی کہا جاتا اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسی سید میں آسمان پہ بنا ہوا جو اللہ کا گھر ہے وہ بھی آباد گھر ہے جہاں فرشتے تواف کرتے ہیں اور یہ جو دنیا میں اللہ کا گھر ہے یہ بھی آباد گھر ہے کسی وقت اس کا تواف رکھتا نہیں ہے ہر وقت اللہ کے اس گھر کا تواف ہوتا ہے اور پھر سارا سال لوگ تواف کے لئے عمرہ کرنے کے لئے پوری دنیا سے کھنچے چلے آتے ہیں اور پھر ایک وقت میں نوزل حج کو جب حج ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب لوگ کرنے جاتے ہیں خواف زیارت اس وقت اس کا منظر دیکھنے سے تعلق رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا دس سیجری میں آج بھی نو عرفہ ہے عرفات کا دن ہے عرفہ کا دن ہے نوزل حج ہے ابھی کچھ تیر پہلے میں ٹی وی پہ وہ چھلکیاں دیکھ رہی تھی جب کہ وہاں پہ مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیا گیا تو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ عرفات کے میدان میں جبلِ رحمت پہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا آپ کے خطبے کی جو اہم باتیں تھی وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور آج کے دن کی مناسبت سے تو ضروری ان کو ایک دفعہ دہرا لینا چاہیے کیونکہ بات آگئی ہے بیت المامور کی آباد گھر کی اور اس کی مناسبت سے آج دن بھی وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری اور پہلا حج کیا تھا تو آپ نے لوگوں سے کیا کہا تھا آپ نے فرمایا تھا اے لوگو سنو مجھ ہی نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں جو یہاں نہیں پہنچ سکے ظاہر ہے بعد میں آنے والی نسلیں تو وہاں نہیں ہو سکتی تھی فرمایا لوگو جس طرح یہ آج کا دن یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں تو اس کو چھیڑ نہیں سکتے لوگو مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو جن کے وہ ہیں کسی کو تنگ نہ کرو کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو جاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے عمال کے بارے میں ضرور سوال کرے گا اللہ نے سود کو ختم کر دیا اس لئے آج سے سارا سود ختم کرتو ماف کرتو فرمایا تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتے ہیں جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکتار اور بے لاس خدمتات ہیں کبھی زنا کے قریب بھی نہ جانا کوکو میری بات غور سے سنو صرف اللہ کی عبادت کرو پانچ فرض نمازیں پوری رکھو رمضان کے روزے رکھو زکاة ادا کرتے رہو اگر استطاعت ہو تو حج کرو زبان کی بنیاد پر رنگ نسل کی بنیاد پر تاثب میں مت پڑ جانا کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوق کی اتحاصل نہیں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو برطری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے عمال کی جواب تہید لئے حاضر ہو جاؤ گے عبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نہ کوئی نیا دین لائے جائے گا میری بات میں اچھی طرح سے سمجھ دو میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور میری سنمت اگر تم نے ان کی پیلوی کی تو کبھی گمرار نہیں ہوگی سنو تم لوگ جو موجود ہوئے اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچا دینا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں اور یہ ممکن ہے کہ بات والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا اے اللہ گوا رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا یہ آپ کے خطبے کے چند چیدہ چیدہ سے نقاط تھے یہ اس لیے میں نے یہاں دہرا دیئے تاکہ ہم ہمارے ذہن رشین ہو جائیں کیونکہ آج کا دن حج کا دن ہے تو یہاں پہ پانچ قسمیں کھا کے جو بات کی گئی ہے وہ بات کیا ہے چوتھی قسم کھائی اونچی چھت یعنی آسمان کی اور پھر موجزن سمندر کی اور یہ اللہ کی قدرت کی جو کھلی علامات ہیں یہ دواہی دے رہی ہیں کہ ان کے بنانے والا آخرت بھرپا کرنے سے آجز نہیں ہے تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا اس سے کوئی دور کرنے والا نہیں وہ اس روز واقعہ ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے تباہی ہے اس روز انجھت لانے والے کے لئے جو آج کھیل کے طور پر اپنے حجت بازیوں میں لگے ہوئے جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جتلایا کرتے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوچ ہی کچھ نہیں رہا تم تو کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے اب بتاؤ احفہ سہرندھ آزا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظری کچھ نہیں آتا جاؤ اب جھلسو اس لوحہ اس کے اندر تم خاص صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے برابر ہے صبر کرنا نہ کرنا ایک ہی معنی رکھتا ہے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے ان المتقین فی جنات ان ونائیم سبحان اللہ متقی لوگ ہاں پاک ہوں نعمتوں میں ہوں گے جنہی ایک طرف جہنم میں جلسائے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تقزیب کرنے والے تھے اور دوسری طرف متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا اور ان کا رب انہیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے گا سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عذابَلْ جَهِنْ یہ دعا کرتا ہے نا مومن ساری زندگی رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَاقِنَا عذابَلْنَا جو نا وَاقِنَا عذابَلْنَا جس کا جواب ہی ہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عذابَلْ جَهِنْ بچا لے گا ان کو ان کا رب لوزخ کے عذاب سے ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے انعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو قُلُو وَشْرَبُوْ حَنِيَمْ بِمَاقُنْ تُمْ تَعْمَنُونَ وہ ہم نے سامنے بچے ہوئے تختوں پر ٹکی لگائے بیٹھے ہوں گے اور خوبصورت آنکھوں والی خوروں سے ہم انہیں بیعا دیں گے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِهُورِنْ اِنِ تصور کریں تو کسی گھر کا جو تصور ہے وہ کسی بیوی کے بغیر تو نامکمل ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِعِيمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَطْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئِ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں بے شک ان کے عمال ان کے اپنے درجے اس درجے کے نہ ہوں جو ان کے ماں باپ کے تھے پھر بھی اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُ انسان کی خوشی تو مکمل ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کی اولاد اس سے دور ہو میاں ہاں مومن ہو ان کی اولاد اور ان کی اولاد ایمان کے معاملے میں ان کے نقش قدم پر چلتی رہی ہو تو ہم ان کے اس اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے یعنی اولاد کا درجہ اگر نچلا ہے تو اس کو اوپر لے جائیں گے سبحان اللہ اللہ ہم مجھے اللہ میں یا اللہ ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ جنت کی اعلیٰ درجے میں رکھیں گے اور ان کے عمل میں کوئی کھائٹا ان کو نہ دیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملایا ہے تو اب ان کا درجہ تھوڑا اللہ کام کرتے نہیں ہر شخص اپنے قصب کے عوض رہن ہے یہ بڑی عام بات ہے کُل اُمْرِ اِمْ بِمَا قَصَبَ رَحِينَ رہن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی کسی سے کرز لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری یہ فلان چیز رہن رکھ لیں جب میں کرز واپس کروں گا تو آپ کا یہ واپس لیں گے یعنی جس طرح کوئی شخص کرز ادا کیے بغیر وہ رہن کی رکھی ہوئی چیز نہیں چھڑا سکتا بلکل اسی طرح کوئی شخص اپنے فرائض ادا کیے بغیر کیونکہ اللہ نے اس پر رکھے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے مواخزے سے نہیں بچا سکتا فرائض تو ادا کرنے ہوں گا اولاد اگر خود نیک نہیں ہے تو باپ دادا کی نیکی اس کا حق کے رہن نہیں بن سکتا یعنی اس کو چھڑا دی سکتی ماں باپ کی نیکی ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں رہنا ہے اپنا عمل ہوگا تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑائے گا ہاں جو لوگ اپنے آپ کو اپنے عمال کے بدلے جنت کا مستحق قرار دلوا لیں گے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں گے پھر ان کے ماں باپ کے جو اونچے بھی درجے ہوں گے تو اللہ ان کو وہاں پہنچا دے گا سبحان اللہ یہ ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہم ان کو ہر طرح کی پھل اور گوشت جس چیز کا بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیئے چلے جائے گا جس چیز کے بھی اشتہا ہوگی انہیں خواہش ہوگی وہ ایک دوسرے سے جامع شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے چھینہ جھپٹی کر رہے ہوں گے ایسی شراب جس میں نہ تو کوئی لغو گفتگو ہوگی اس کو پینے کے بعد یعنی انسان اپنے حواظ کھو بیٹھے اور ڈی سی ڈی باتیں کرنے لگے ملا تعصیم اور نہ ہی کوئی گناہ کی بد کرداری کی بات ہوگی یعنی وہ شراب نشک پیدا کرنے والی نہیں ہوگی کہ اسے پی کے انسان ایسا مست ہو جائے یا بہودہ باتیں کرنے لگے یا گھالی گلوج پہ اتر آئے یا فوش حرکتیں کرنے لگے جیسے دنیا کی شراب پینے والے کرتے ہیں وَيَتُوفُوا لَيْهِمْ غِلْمَانُ اللَّهُمْ قَأَنَّهُمْ لُوْلُوا اُمَّقْنُونَ ان کی خدمت میں وہ لڑکے دورتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لئے مقصوص ہوں گے وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی لُوْلُوا اُمَّقْنُونَ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالار پوچھیں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنت میں دنیا میں گزرے ہوئے جو واقعات ہیں جو باتیں ہیں انسان کو یاد ہوں گے اب ہم دنیا میں ہیں تو ہمیں پچھلی دنیا کی کوئی بات یاد نہیں جبکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ہماری نوحیں اللہ نے ان کو بنایا تھا پھر ان سے ایک اہد لیا تھا اہدِ الاسطم کر کے ہیں لیکن وہ کچھ بھی ہمیں یاد نہیں یہ بنکہ ہمیں تو اپنا پیدے ہونا بھی یاد نہیں ہے پھر بچپن بھی یاد نہیں ہے بہت سی باتیں ہماری یاد آج سے نکل جاتی ہیں لیکن ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ انسان اس وقت دنیا کو یاد رکھے ہوئے ہوگا دنیا میں گزرے ہوئے حالات کے بارے میں ایک دوسرے سے وہ سوال کریں گے پوچھیں گے قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي اَخْلِنَا مُشْفِقُونِ کہ ہم پہلے اپنے گھروں میں گھر والوں کے ساتھ ٹرٹے ہوئے زندگی بسر کیا گئے یعنی وہاں ہم دنیاوی عیش میں پڑھ کے اپنی دنیا میں مگن ہو کے غفلت کی زندگی نہیں گزارتے تھے بلکہ ہر وقت ہمیں ایک دھڑکہ سا لگا رہتا تھا کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس پر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے پر ہماری پکڑ ہو جائے یا خاص طور پر گھر والوں کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ جس وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ اس کے گھر والے ہی ہوتے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے بچوں کو زندگی کی عیش دینے کے لیے انسان اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتے کرتے وہ اپنی آخرت میں دل جاتے ہیں تو یہ جو جنت میں پہنچ جائیں گے یہ کہیں گے تو ہم تو گھر والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کیا کرتے کیسے ہم ڈرتے ڈرتے زندگی گزارا کرتے تھے آخرکار اللہ نے ہم پر اپنا فضل کری تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السمہوں اور ہمیں جلساتے نے علیہ وعالی ہوا کی عذاب سے بچا لیا ہم تو پچھلی زندگی میں اس سے دعائیں مانگتے رہتے تھے وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے کہ اس نے ہماری دعائیں قبول کرنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے فما انت بنیمت ربک بکاہنم ولا مجنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیں فذکر اپنے رب کے فضل سے آپ نہ تو کہن ہیں اور نہ مجنون ہیں جیسا کہ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں آخرت کی تصویر پیش کی اس کے بعد بات کا رخ پار مکہ کی انہاں کی دھرمیوں کی طرف مور دیا جن سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کچھ ڈلاتے تھے اور ترہ ترہ کے آپ کو نام دیتے تھے کبھی کہتے تھے کہ آپ کاہن ہیں کبھی کہتے تھے آپ بیوانے ہیں کبھی ساہر ہیں فرمایا کہ آپ اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں آپ اپنا کام کیے چلے جائیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شائر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہی ہیں ان سے کوئی اچھا انتظار کرتے رو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سکھوں کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لئے کہتے ہیں یا حقیقت میں یہ دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں اقل رکھتے ہیں اگر تھوڑی بہت تو کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بات کہتی ہیں تو بڑے اقل مند بنے پھرتے ہیں قریش کے یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں جو شیخ ہیں کیا ان کی عقلیں یہی کہتی ہیں کہ جو شخص شائر نہیں ہے اسے شائر کہنا شروع کرتے ہیں جسے ساری قوم ایک عقل مند آدمی کہتی ہے اسے مجنون کہیں جس کا کہانت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے اسے خام خواہ کاہن قرار دے لیں پھر اگر عقل ہی کی بنا پر یہ لوگ حکم لگاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کوئی ایسا حکم لگائیں جو ایک تو حقیقت پر مبنی ہو یا پھر ایک وقت میں ایک شخص ساری باتوں کیسے پورا اتر سکتا ایک وقت میں ایک شخص یا شائر اگر ہے تو وہ مجنون کیسے ہو سکتا اور کہان کیسے ہو سکتا اچھے عقل مند لوگ ہیں تو حقیقت یہ ہے بات دراصل یہ ہے یہ حد سے گزرے ہوئے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود کھر لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے بل لا يؤمنون اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام یہ بھی بنا لائیں کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق خود ہی ہیں یا زمینوں اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے بل لا يؤمنون یہ یقین نہیں رکھتے یعنی زبان سے تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا اور ساری دنیا کا خالق اللہ ہے مگر جب پا جاتا ہے کہ پھر بندگی بھی اسی کی کرو تو لڑنے پہ ہم آتا ہو جاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ انہیں اللہ پہ یقین ہی نہیں ہیں یا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے ان خزانوں پہ انہی کا حکم چلتا ہے یہ دراصل ان کے اس سے اتراز کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے رسالت دینے کے لیے آخر ایک یتیم ہی کو پنچنا کوئی اور نہیں اللہ کو ملا اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ان کا کام نہیں ہے اگر یہ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تو خود خدائی کا مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو خدائی کا مالک سمجھ پیٹھیں فرمایا کہ اللہ کی کے خزانے ان کے قبضے بھی نہیں ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں یا ان خزانوں پر انہی کا حکم چلتا ہے کہ ان کی مرضی سے رسول بھیجا جائے گا ان سے پوچھ کے اللہ تعالی فیصلے کرے گا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آلم بالا کی سنگن لیتے ہیں ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ام لہ البناتو والکم البنو یہاں پھر وہی بات پہلے بھی کئی دفعہ یہی بات اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں کہ خود تو بیٹی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین کے لیے اگر اولاد تجویز بھی کرتے ہیں تو وہ لڑکیاں جنہیں خود اپنے لیے باعث سے آر سمجھتے ہیں کیسی مزہکہ خیص پاتھ ہے ام تسعالہم آجرا فہم مغرم مصقلہم کیا تم ان سے کوئی عجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوش تلے دبے چلے جاتے ہیں یہ جو آپ ان کو دعوت دیتے ہیں خدایت کی طرف گلاتے ہیں کیا آپ اس کا معافضہ لیتے ہیں ان سے کوئی کہ وہ دے نہیں پاتے اور اس کے بوش تلے دبے چلے جاتے ہیں کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں ان کے پاس کوئی غیب کی خزانے ہیں غیب کی خنجیاں ہیں کیا یہ لوگ یہ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ غیب کی حقیقتوں کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی تقزیب یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پردہ غیب کے پیچھے جھانکر انہوں نے دیکھ لیا ہے یہ حقیقت وہ نہیں ہے جو رسول بیان کر رہا ہے کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں ام لہم الہن غیر اللہ سبحان اللہ امان شریف محمد اللہ تو پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں یہ امڑے چلے آ رہے ہیں پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس دن جس میں یہ مار گرائے جائیں گے جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں دنیا میں بھی عذاب ہے ان کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو آپ ہماری نگاہ میں ہیں آپ جب اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کریں یہاں پہ اٹھیں کی جو بات ہے نی کہ جب آپ ہینہ تقوم اس سے مراد ہے کہ نماز کے لیے جب آپ اٹھیں جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو اس وقت کیا کریں فسبی بھی حمد ربک اپنے رب کی حمد بیان کریں جب نماز کے لیے کریں اسی حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ نماز کی اتداء تقبیر تحریمہ کے بعد ان الفاظ سے کرو سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعال جد کا و لا الہ آخر و من اللیلی فسبحو و ادبار النجون رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت میں ستاروں کے پلٹنے کا وقت کون سا ہوتا ہے نمازی فجر کا وقت اس وقت میں اپنے رب کی تسبیح کرو یعنی فجر کی نماز اس کے بعد ہے سورت النجم سورہ نجم بھی مکی سورت ہے نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ اس میں 62 آیات اور 3 رقوع ہیں آیت نمبر 1 میں ہی ہے وَنْنَجْمِ اِذَا حَوَا اللہ نے ستارے کی قسم کھائی اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت نجم رکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنْنَجْمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا کہ آپ کا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے ساتھی کیوں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیق کیونکہ آپ انہیں کے درمیان پلے بھڑے جوان ہوئے بچپن گزارا جوانی اور جوانی سے ادھیر عمر کو پہنچے مطلب یہ ہے کہ یہ رسول تمہارے جانے پہچانے رفیق ہیں یہ بات صبح روشن کی طرح نمائیہ ہے کہ وہ بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا تارے کی قسم کھائی جبکہ وہ غروب ہوا یعنی جب آخری تارہ غروب ہو کر صبح روشن نمودار ہو گئی اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا یہ ساتھی مَحَذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا قَوَا وہ اپنی خواہشیں نفس سے نہیں بولتا اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے نہیں بتاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئیں ہیں بلکہ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ يُوحَا یہ تو ایک وحی ہے جو آپ کے نازم کی جاتی ہے اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحبِ حکمت ہے وہ کون ہے اللَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا لُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وہ ہے جبریل علیہ السلام وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا وہ سامنے آکھڑا ہوا جبکہ وہ بلائی افق پر تھا پھر قریب آیا اور اوپر مولک ہو گیا جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کے بعد کافی عرصے تک وحی رکی رہی اسے فترت وحی کا زمانہ کا آجا پھر کافی عرصے کے بعد آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا افق پر وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى افق سے مراد کیا ہے؟ آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے اور دن کی روشنی پیانتی ہے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام جب آپ کو نظر آئے ظاہر ہے جب غارِ حرا میں آپ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت تو اصلی شکل میں آپ نے جبریل کو نہیں دیکھا تھا پہلی دفعہ جب آپ نے دیکھا اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے پہ نمودار ہوئے تھے اور نمودار ہونے کے بعد جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھڑنا شروع کیا یہاں تک کہ بھڑتے بھڑتے وہ آپ کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا کچھ کم فاصلہ رہ کے کیونکہ تمام کمانیں بھی ایک جیسے نہیں ہوگئے اس لئے فاصلے کا اندازہ بتانے کے لئے فرمایا دو کمانوں کے برابر یا کچھ کم فاصلہ فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَتْنَا قَوْسَيْن دو کمانے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبِ قَعْبَ قَوْسَيْنِ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ جیسے دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا تھا تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مشاہدہ کیا وہ دن کی روشنی میں اور پوری بیداری کی حالت میں کھلی آنکھ سے کیا اور اس پر ان کے دل نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے یا یہ کوئی جن یا شیطان ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے یا میرے سامنے کوئی خیالی صورت آ گئی ہے یا جاگتے میں میں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے بلکہ ان کے دل نے ٹھیک ٹھیک وہی کچھ سمجھا یا ان کی آنکھوں نے دیکھا انہیں کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ واقعی جبریل علیہ السلام ہے یا کوئی اور ہے انہیں پورا یقین تھا کہ جبریل علیہ السلام ہے اور جو بیغام یہ پہنچا رہے ہیں وہ واقعی اللہ کی طرف سے وہی ہے اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھکڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے ریکھتا ہے اور ایک مرد تب پھر اس نے صدرت المنتحہ کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاسی جنت الماوہ ہے اس وقت صدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا جو کچھ بھی چھا رہا تھا بتایا نہیں گیا کہ کیا چھا رہا تھا اللہ کی قدرت اللہ کی جو نشانیاں تھیں اللہ کی اسرار تھے جو جو کھلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا وہ چھا رہے تھے صدرہ کہتے ہیں عربی میں بیری کے درخت اور منتحہ کے معنی ہوتے ہیں آخری سرہ تو صدرت المنتحہ کے معنی ہوئے وہ بیری کا درخت جو آخری سرے پر واقع ہے ہم نہیں یہ جان سکتے کہ اس مادی دنیا کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت ایسا ہے اور اس کی حقیقی کیفیت کیا ہوگی کائنات خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی ممکن نہیں بہرحال وہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے انسانی زمان کے الفاظ میں اللہ نے صدرہ کا لفظ مناسب سمجھا فرمایا اندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے قریب ایک مرتبہ پھر آپ نے دیکھا تھا یہ محراج کے وقت کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ مرات پر تشریف لے گئے ساتھ میں آسمان تک اس وقت تک تو جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نہیں تھے لیکن وہاں جا کر جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئی اس وقت آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس وہاں پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں اور جنت الماوہ بھی وہاں اس کے قریب ہی ہے جنت الماوہ بھی ساتھ میں آسمان پہ ہے جہاں پہ صدرت المنتحہ ہے وہاں تک جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ کے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اس یخش السدرہ تما یخشہ اللہ کی تجلیات اس بیری کے درخت پیچھا رہی تھی آپ نے جو دیکھا وہ وہی دیکھا جو صدرہ پیچھا رہا تھا یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم تم لوگوں کو دے رہے ہیں اس کو تم لوگ گمراہی کرا دیتی ہو حالانکہ یہ علم ان کو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور اللہ ان کو آنکھوں سے وہ حقائق دکھا چکا ہے جن کی شہادت وہ آپ کے سامنے دے رہے ہیں اب ذرا سوچو تو سی کہ جن عقائد کی پیروی پہ تم اسرار کر رہے ہو وہ کس قدر غیر معقول ہے اور ان کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بلا رہے ہیں وہ کیا چیز ہے سوچو ذرا دیکھو ذرا غور کرو ذرا جسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا وہاں پہ بلکہ اللہ کی عظیم و شان نشانیوں کو دیکھا تھا اور یہ جو دوسری ملاقات جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے نزلتاً اخرہ پہلی ملاقات تو وہ تھی نا یعنی کہ پہلی مرتبہ جبریل کو اپنے اصلی شکل میں آپ نے وہ دیکھا تھا جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ کعبہ کو سین کا فاصلہ رہ گیا تھا اب جو دوسری مرتبہ دیکھا ہے وہ صدرت المنتحہ کے پاس جو دیکھا ہے تو وہاں جو کچھ بیری کے اوپر چھا رہا تھا وہ کیا تھا نہ تو وہاں اللہ کو دیکھا آپ نے بس اللہ کی تجلیات آپ نے دیکھا اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیتا فرمایا جقشت صدر اتماء جب میراج کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتا ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے تھوڑی سی بات اور تھوڑی سی یہاں پہ ہے بس یہ دو جگہ پہ قرآن میں میراج کا تذکرہ ہے مَا زَاغَ الْبَاسَرُ وَمَا تَغَا نگاہ چندھیائی نہیں نہ حد سے متجاویس ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی بس رب کی نشانیاں ہی دیکھی رب کو نہیں دیکھا اور ہوتا ہے نا انسان کی آنکھ ایک دم کوئی تیز چمکدار چیز دیکھے تو اس کی نظر چندھیائی جاتی نہ آپ کی نگاہ چندھیائی نہیں اور نہ حد سے متجاویس ہوئی بے عدب بھی نہیں ہوئی ایک حد عدب کے اندر رہ کے اللہ کی تجلیات کو دیکھا اب ذلہ تم بتاؤ کہ تم نے کبھی اصلاعات اور عزہ اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پہ کچھ غور کیا کہ وہ کیا چیز ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور اللہ کے نبی جس بات کی طرف بلا رہے ہیں وہ تو آنکھوں دیکھے مشاہدے کے بعد تمہیں بلا رہے ہیں کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے ہیں یہ تو بہت بھوڑی تقسیم ہے دل کا اذن قسمت انزیزہ بڑی دھاندلی کی بات ہے دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ تعدہ نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض رحم و غمان کی پیادلی کر رہے ہیں اور خواہشاتِ نفس کے مریض بنے ہوئے حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے حل اللہ العاخرت والعولہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آسکتے جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے جن جس کے لیے اللہ نہیں چاہتا اس کے لیے آپ کوئی فرشتے یا کوئی بھی کوئی پیغمبر بھی شفاعت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند بھی کرے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے نہ سن کرتے ہیں حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے وہ میں اس گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا وَإِنَّ الزَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ہمارے ذکر سے مو پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی سوا کہ سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کی حال پر چھوڑ وَآرِسْ أَمَّنْ تَوَلَّا راستے سے کون ٹھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ ذَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنْ اِخْتَدَاءُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْيَادُونَ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَقْفِرُكَ نَسْتَقْفِرُكَ وَنَسْتَقْفِرُكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُ